اور سارے مسلمان وہیں دیکھ کے وہیں مو کر کے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے بولانوں کو یہودیوں نے تانہ دیا ابھی دیکھو اس بات پہ گوھر کرو صرف ایک تانہ ملا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اللہ کا رسول ہے تو ہمارے رسول کے کعبے کی طرف دے کے کیوں نماز پڑھتا ہے اپنا کعبہ کیوں نہیں بنا لیتا ہمارے یہاں روح کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو یہ تانہ سرکار کی بارگاہ تک پہنچا مسجد قبلتین آج بھی اللہ آپ سب کو عمرہ حج کرائیں آپ مدینہ میں جاؤ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک مسجد ہے مسجد قبلتین جہاں پہ آج بھی نفل پڑھے جاتے ہیں وہاں دو نفل پڑھنا ایک عمرے کا سواب ہے ایک عمرے کا سواب ہے اس مسجد میں آپ دیکھو کہ جو پرانا قبلہ ہے وہ اس طرف ہے اور جو نیا قبلہ ہے وہ اس طرف ہے جو غیم وہ پتہ ہے ایسے ہیں نا بلکل آپ کو ذرچ ہے یعنی اگر یہ قبلہ ہے ایک تو دوسرا پہلے والا قدر تھا اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا حضور ویا کنستعین اور اچانک ذہن میں خیال آتا ہے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں میرے غلاموں کو تانے دیتے ہیں یہ میرے صحابہ کو تانے دیتے ہیں کہ تم ہمارے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہو حضور کے ذہن میں جسٹ خیال آیا اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا امام اللہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ میرے رسول سے اب اللہ نے ساتھ ایک ہوتا ہے بھیج کے حکم دینا کہ ادھر رکھ کرو اس میں فرق ہے ایک ہوتا ہے کہ اپنی مرسی کرو ان دو باتوں میں فرق ہے اللہ نے حکم نہیں بھیجا کہ اپنا رخ پڑھتو بلکہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جب میرے سونے سے کہہ کیا جدر مرضی آج مو کر دو کعبہ ادھر ہی بنا دو یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے میں نبی کو مختار کل نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ جب ذہن میں ایک گھوان آتا ہے ایک خیال آتا ہے ایک سوچ چگم لیتی ہے کہ اے اللہ میرے غلاموں کو مجھے بھی نہیں میرے غلاموں کو یہ ستاتے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف دیکھ کے تم نماز پڑھتے ہوں اللہ جبرائیل پھیجتا ہے اور کہتا ہے